اسلام علیکم ناظرین وہ گہنا گئی اور جگہ جگہ کورا کرکڑ کے دھیر نظر آنے لگے صفائی سترائی کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے دعوے بھی بڑے کیے گئے لیکن کہیں پر بھی خوبصورتی اور صفائی دکھائی نہ دی زیرو گار بیچ کے اس شہر میں اس وقت اگر ہم لوگ دیکھیں تو حکومت کی کارکردگی اور زلین انتظامیہ کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں حکومت دعوے بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ وہ صفائی سترائی کے انتظام کو بہتر کر لے گی لیکن یہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچی دکھائی دے رہے ہیں ایک دم پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ الویو ایم سی کمپنی جو کہ صفائی سترائی کا انتظام بہتر بنا دی ہے اس کے جو چیرمن ہے ان کی طرف سے استفعہ بھی سامنے آ گیا اور استفعہ میں کرپشن کہانی کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ایک مافیا ہے جو کہ صفائی سترائی کے انتظام کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرنے دے رہا ہے یہ کرپشن کہانی کیا ہے اور ساتھ میں اس کھوڑے کرکر کے دھیر جو جگہ جگہ پر پھیلا ہوا ہے اس سے لوگوں کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بات کریں گے ہم لوگ شہریوں کے مسائل سے متعلق بھی لیکن اس سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں الویو ایم سی کے وہ مسائل اور وہ لوگ جو کہ الویو ایم سی میں کام کرتے ہیں لیکن وہاں پر کیونکہ کھوڑا کرکر کے دھیر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں وہاں پر جو ملازمین ہیں ان کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں اس کے حوالے سے کچھ یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ اس وقت میں عرفہ کریم ٹاور کے کریم موجود ہوں اور یہاں پر جگہ جگہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں پر گنگی کے دیر ہے وہاں پر مشینلی جو ہے الویو ایم سی کی وہ یہاں پر کھڑی ہوئی ہے کوئی یہاں سے کھوڑا کرکر ٹھانے کو تیار نہیں ہے اور ملازمین جو ہیں وہ یہاں پر بلکل کھڑے ہیں اور سراپہ احتجاج بھی ہیں ان سے جانتے ہیں آخر کار کیا کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کو یہاں پر کام کرنا پڑتا ہے اور ان کی مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہوتی ہیں ہر تال کی یہ ہے مجھے بتاؤ کیا مسائل ہیں گھر میں کیا پریشانیوں یہ بتاؤ کہ گھرے لو حالات کان تک پہنچ چکے ہیں سیلری نہیں بچوں کو کیا کھلائیں گے ہم کیا کریں گے چار سال ہو گئے چار سال تو بعد آئی ہوں دو تیرنمین ترکیہ چلے گا ساڑی تڑھا ہوا لے گا چلے گا نہیں دے نیا پشنڈی کیوں آپ نے بند پر مشینری یہ ان کی وجہ انہوں نے ان کو بھی بیسے نہیں دیئے ویئر فٹ آفر والوں کو جو یہاں پر کام کر رہے ہیں بندے ان کو بھی پیسے نہیں ابھی الڈیوی ایم سی نے دیئے اور نہ ہمیں دیئے تقریباً بائیس طریق کا ہولڈ ہے ان کا ادھر جو یہ ادھر آئے ہیں بائیس طریق سے ابھی تاکہ انہوں نے ہمیں پانچ رپے تک نہیں دیئے ہمارے پاس کوئی آگے کوئی اپنے گھر چلانے کے لیے کوئی ہمارے پاس کوئی آگے کوئی ہے نہیں ہے وسائل کیونکہ ہم تو ادھر ہی کام کر رہے ہیں ادھر سے لے کر جائیں گے اور گھر اپنے لے کر جائیں گے ابھی تک جن کو ہم نے اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں لیئے ہیں جن سے ان کو بھی پیسے دینے ہیں جیسے کہ دکانوں پر وہ ہمارے گھر میں ڈیلی چکر لگاتے ہیں ہمیں روز بست کرتے ہیں لیکن یہ لوگ ہمیں ڈیلی جب بھی ہم سٹائک کرتے ہیں تب ہی ہمیں کہا دیتے ہیں دو دن بعد چار دن بعد آپ کو مل جائیں گے لیکن تقریباً ڈائی ماں گزر گئے ہیں انہوں نے میں پانچھٹ پے تک نہیں دیئے لارے لگائے میں آپ بتاؤ کیا کہنا چاہو گے کیا مسئلہ ہے آپ کو کتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہے ہو چار سال سے کر رہے ہیں کام سیلیری دے رہی نہیں رہی ہے گام نہیں اوپر سے آ رہے ادھر آپ یہ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے نام آ جائیں گے ایک دو دن میں سیلیری دے رہے ہیں سن روز لارا دے لارا لارے ہیں کام کاتے کرو چار بجے آ رہے ہیں کبھی تین بجے آ رہے ہیں صبح کاتے ٹیم پے آو ٹیم پے نہیں آو کھر بیج دیتے ہیں یہ چھے بہے بلا رہے ہیں چھے بہے ادھر ہو چھے بجے تو چھٹی کا کوئی ٹیم نہیں ہے گاڑی میں کام کر کے چھٹی ملنی ہے سیلریز کے ایشیوز آتے ہیں وہ ابھی آنا شروع ہوئے ہیں دو سالوں میں یا پھر پہلے بھی ہوتا تھا پانچ سال پہلے بھی یہ تھوڑے دن ہی ہوئے یعنی کہ تین ماہ ہی ہوئے ہیں پہلے جو ان سے تھا وہ پہلے ٹھیکے دار تھے وہ پچیس تری کو دے دیتے تھے ہمیں سیلری وہ دو رو دو کے دے دیتے تھے باقی یہ جو ان سے آئے ہیں انہوں نے تو مہینے ہی نیچے لگا دی ہیں ہمارے اس لیے یہ ان سے ترخواست ہے کہ ہمیں سیلری دیجئے اور ہمارے جو ان سے ملازم ہیں ان کو پکا کیا جائے ان کے نام آئے جائیں یہ بھی نہیں آرہے لہذا یہ ان کا بہت مسئلہ پڑا ہے آپ بتاؤ بھائی کتنے عرصہ ہو گیا یہاں پر نوکری کرتے ہوئے اور کیا کہنا چاہو گے شباز شریف کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی یا اب تھی آپ کو ساری بات بتاتا ہوں ہم لوگ یہاں سے آٹھ سال سے کام کر رہے ہیں ترکی کے دور سے بیشک سیلری ہماری لیٹ ہوتی تھی ہم لوگ سٹائک کرتے تھے ہماری سیلری آ جاتی تھی اس ماہ ہم کو تیسرا مینہ ہو گیا ہم لوگ ترکی کے دور کے ہم لوگ ان کے پاس گئے ہیں چھ مینے پیچھے کے لیکن ہم لوگوں کی تیسرے مینے کی سیلری الڈیوی سی نے ابھی نہیں دی ہم ہم لوگوں کے بچے بھوکے مر رہے ہیں ان لوگوں کے بچے بریڈ اور انٹے کھا رہے ہیں ہمارے بچے راستہ آ کے گزارہ کر رہے ہیں اور ہم لوگ اتنا اتنا دیر اٹھا رہے ہیں کس لیے ہم لوگوں کو یہ سیلہ دینے کے لیے ان پر سے ہمیں کہتے ہیں سرکاری نوکری سرکاری ہم لوگوں نے سرکار کو کیا کرنا ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان لوگوں کا پانچ لوگوں کا کام ہے گاڑی یہ نکال دینا انٹ پہ کام تو ہم لوگ کرتے ہیں کچھلا تو ہم لوگ اٹھاتے ہیں تو پھر بھی ہم لوگوں کا ذلت ملنی ہیں چلو باہر جاؤ آپ کو دال رو ٹیکہ گزارہ چل رہے ہیں ہم لوگ دال رو ٹیکہ گزارہ ہیں ہم لوگوں کے در میں میٹر نہیں ہیں انہوں نے بل نہیں لینے دکان دار نے اپنے پیسے نہیں لینے دودھ والے نے اپنے پیسے نہیں لینے کیا کریں ہم لوگ لیکن یہ لوگ سوننی نہیں رہے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پچھلا دور تھا یہ عمران خان کے دور سے پہلے بھی کیا اسی طرح مسئلہ آتا تھا نہیں جی نہیں پہلے تو بہت اچھا دور تھا چار دفعہ در سڑک دلتی تھی اب یہ آپ خود دیکھ لیں جدر نظر درائیں گے کچڑے 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 ہیں یہ اس کے باس کا کام نہیں ہے یہ چھوڑ کے گھر جائے بہت پریشان ہو گیا ادھر یہ باس ٹاپ ہے یہ آپ دیکھیں گا نہ سواری بیٹھ سکتی ہے گاڑی میں نہ افتر سکتی ہے بہت پریشان ہے آپ لوگ بہت پریشانی والی بات ہی ہے یا پھر یہ کانٹریکٹچول ہی رہیں گے سب مسائل ان کے اپنی جگہ ہیں اور اس کی ان مسائل کی وجہ سے لوگوں کی مشکل جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے پریشان ہوتے جا رہے ہیں اور بھی جگہوں پر چلتے ہیں اور انہیں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے الو ایم سی کے ملازمین خود اتیچارج کر رہے ہیں تو لوگوں کی کیا صورتحال بنتی ہے آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں اور کون کون سے پریشانی دیکھتے ہیں میں نے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں تو ہمیں بھی بڑھ کریں ہیں ویسے ہمیں تو ہماری ڈوٹی تر لگی ہے تو پریشانی ہے یہ بس ویسٹ اٹھایا نہیں جا رہا یہی پریشانی ہے ابادی والا بھی آگے مارے ساتھ اتجاج کرتے ہیں ابھی آپ اٹھاتے نہیں ہیں ہمارا ہمارا کا عرقہ تو نہیں ہے یہ سب کا سب کا آبادی کا بھی ادھر ہی آتا ہے سارا ادھر ہی آتا ہے جب یہ اٹھایا جائے گا تو یہ تک نظر نہیں آئے گا تو اٹھایا کیا نہیں جا رہا وہ کنٹیکٹ نہیں ہو رہا یہ یہ مشینلی کھڑی گا اس کا کنٹیکٹ نہیں رہا جب یہ چلے گی نا تو پھر سب فنش ہو جائے گا ایک دن میں یہ اٹھا لے گی سارا کچھ اٹھا کی نہیں کیونے مشینلی کا کنٹریکٹ ہو رہا یہ ہمیں تو نہیں پتا مجھے چار پانچ ماں ہوئے ہیں چار پانچ ماں میں تنخواہوں کا کیا مسئلہ رہا ہے کیا کیا روزانہ ہر بار آتی رہی ہے یا پھر مسئلہ ہی رہے ہیں مسئلہ جب آل براک تھی مسئلہ تھا آل براک چلے گیا اجسٹ ہوتے ہو تھوڑا وقت لگے گا نگے پرگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوئے چھوٹے سی بریک کا ویلکم بیک ناظرین پروگرام کو سلسلے کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں اس وقت میں مزنگ کے علاقے میں موجود ہوں یہاں پر جہاں پر رہائشی علاقہ بھی ہے وہاں پر یہاں پر کھانے پینے کا ایریا بھی بہت اچھا ہے یہ کھانے پینے کا گڑ سمجھے جاتا ہے اور جگہ جگہ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں دس میز بھی پڑے ہیں اور وہ بھرے ہوئے ہیں اس کے باہر تک پوڑا کر کر جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے علاقہ مکین اور اس ایریا کے لوگوں کو یہاں پر کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے حوالے سے انہیں سے جانتے ہیں اور انہیں سے پوچھتے ہیں کہ کتنی پریشانی ان کو ہو رہی ہے یہاں پر کچھ لوگ ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر باریکم اسلام علیکم سر کتنا عرصے سے یہاں پر آپ ہیں اور کیا دیکھتے ہیں ہماری یہاں کی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ زیادہ بہتر بھی ہیں لیکن یہ جو کچھرا بچھلے جب سے یہ عمران خان کی حکومت آئی ہے تب سے کافی معاملات جو خراب ہو گئی یہاں کے حالات بھی خراب ہو گئے انگائی بھی بہت ہو گئی دوسری بات یہ کچھرا بھی پڑا ہو گا سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا موان شریف کا دور بہت اچھا تھا ہم لوگ یہ کہتے ہیں تو اب بھی یہ کہیں گے کہ ان کا دوری آجائے ہمارے لئے وہی اچھا ہے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کھوڑے سے کتنے پریشان ہوتے ہیں آپ لوگ کتنے مشکلیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو سمیل کتنی زہرہ تنگ کرتی ہے آپ لوگوں کو سمیل تو پھر ظاہری بات ہے کھوڑے کی تو بہت زیادہ سمیل ہے اس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے لوگ بھی پریشان ہیں بچے سکول جاتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور جن کی رہائش ہے ساتھ وہ زیادہ پریشان ہیں تو میں حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس سے بارے میں کچھ سوچے کیونکہ یہ گنگی سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں ظاہری بات ہیں حکومت کو سوچنا چاہیے میں یہاں پر آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ اس جگہ پر جہاں پر کھوڑا کرکٹ لگا ہوا ہے وہاں پر سامنے ہی ایک ہسپتال ہے اور اس ہسپتال میں شعبہ امراض نسوہ کے لئے گائری کے جتنی بھی پیشنٹ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے اور یہاں پر سارا دن کھوڑا کرکٹ جو ہے وہ بکھرا جاتا ہے لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں لیکن پریشانی کا کوئی حل یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ لوگوں سے ہم لوگ جانتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں آخر کار کتنے پریشان ہو رہے ہیں دور تو بارا یاد کیا جا رہا ہے لیکن پرانے دور میں بھی بہت سی پریشانیاں بھی تھی بہت سی مشکلات بھی ان لوگوں نے دیکھنا دیکھی ہیں یہاں پر تو یہاں پر جو ریڈی بال ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو آپ کے کاروبار کتنا فیکٹ ہو رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے حکومت سے حکومت سے کہنا چاہنا ہے صفائی ہونا چاہیے نہیں آیا ہوئے اس گندگی سے آہاں تنگ آیا ہے بدبو آتی ہے بہت زیادہ بدبو آتی ہے زارہ پھیلا ہویا ہے کتنے تنگ آتی ہیں آپ سے اس سے بہت زیادہ ہم تنگ ہیں یہ تو جرہ سیم جرمز پھیلنے کا خطرہ ہے اس چیز سے انہیں چاہیے کہ یہاں کی صفائی کرے یہاں کھانے پینے کا سمان بھی ہوتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے وہیں سامنے کچھ رائک نہ پھیلا ہوئے پولوشن بہت زیادہ ہے صفائی کرنی چاہیے لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اسلام علیکم بھائی بھائی بتائیے گا یہاں پر جگہ جگہ کھوڑا کرکٹیوں میں نظر آرہا اور لاہور شہر میں بھی آج کل ایسا ہی کچھ صورتحال ہے کتنے پریشان ہو رہے ہیں کیا کیا مسائل ہے آپ پورے کرکٹ سے گندگی ہوگی اور کیا ہوگا پریشانی تو ہوتی ہو نا سب کو ہوتی ہے جو رہائشی ہیں مقامی میں تو ویسے اگر قریب سے نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ صفائی جتنی ہوگی اتنا اچھا ہے اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے انوائرمنٹل پولوشن جو ہے نا اس سے بہت کام خراب ہو رہے ہیں پہلے بھی ایسا کبھی ہوا تھا یا ابھی ہونا شروع ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تائیگا یہاں پر مزنگ کا ایریا ہے اور یہاں پر جگہ جگہ ڈسمن بھی ہے پر وہ بھرے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو کتنے پریشانی ہو رہے ہیں پریشانی تو ہوتی ہے گندگی ہے یہ اس لیے تو بماری براہ یہ پھیلتی ہے یہ تو کومت کو چاہیے نا جنگہ جنگہ پر کچھرے رکھ رہا ہے دبے رکھیں جو کومت کو جیسے دبے ہوں گے عوام پر دبے میں پھینکے گی اگر دبے نہیں ہوں گے تو عوام نے زارے دکانوں کو پھینکنا ہے تو اس لیے پھر کومت کو چاہیے نا یہ صورت دے نہیں اچھا اٹھانے بھی کبھی آتے ہیں یا بس اسی طرحی رہتا ہے یہ نہیں نہیں سوائی کرنے تو آتے ہیں صبح کا ٹائم کرتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے سارا صاحب ہے کرتے ہیں صفائی بڑا بتائیے گا یہاں پر کھوڑا درکڑ بڑا نظر آ رہا ہے کیا وجہیں صفائی نہیں ہوتی کہ ہوتی ہے صفائی لیکن کھوڑا اتنا زیادہ ہوتا اٹھاتے بھی ہیں کیوں لوگ پھیکتے ہیں یہ اس کا کچھ پتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ الو ایم سی والے جو ہیں وہ بھی اتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں اس کی وجہ سے بھی یہاں پر جگہ جگہ ہر دوسرے دن کچھ ایسی مسئلہ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہیں بہت پریشانی ہوتی ہیں لیکن کھوڑا اٹھاتے ہیں یہ نہیں یہ تنخواہیں نہیں ملی اس کا میں نہیں پتا ملی یا نہیں ملی لیکن کھوڑا اٹھانے آتے ہیں شام بھی اٹھاتے ہیں صبح بھی پریشان ہوتے ہیں آپ لوگ یہ تو ہے بہت زیادہ گن تو بہت بڑا لگتا ہے ہر بندے کو لگتا ہے تو ان کو مکت ہے یہ سفائی رکھنی یہاں سے گدرتے ہوئی راستہ یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے یہاں پہ آپ یہاں بڑی رہتے ہیں ہاں پاس ہی رہتے ہیں یہ مزنگ ہسپٹل کے پاس کیا وجہ ہے کہ مزنگ ہسپٹل کے پاس بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں باہر کونہ لگا رہتے ہیں اور یہاں پر بھی اور اندر بھی بہت سی جگہ ایسی ہیں جو کہ کھوڑے ہی کھوڑے سے بھری رہتی ہیں تو کیری نہیں کوئی کرتا یہاں پہ ایسے ہی آئی یہاں پہ یہ بچے آپ یہ بتانا آپ سکول جاتے ہو آپ لوگوں کے لیے کتی پریشانی ہوتی ہے جب جگہ جگہ اسی طرح کھوڑا بکھرا ہوا ہے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے حکومت کو جائیے ساف سوترا کرنا سمیل آتی ہے بہت زیادہ جی آپ پڑے گندے ہوتے ہیں کبھی کبھی جی ہوتے ہیں اب اس کے بعد گھڑا کے دونے ماما دھتی بھی ہیں اچھے بھی جو سکول جاتے ہیں کیونکہ ان کے بھی ڈریسز جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں یونی فارم گندے کر دیے جاتے ہیں اس پڑے گھرگڑ کی وجہ سے لیکن صفائی سترائی کا کوئی انتظام نہیں ہے پڑے کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہو رہے ہیں یہ کوئی آستال کے گیٹ میں پڑھا ہوا ہے یہ گیٹ پڑھا ہوا ہے کوتھانے سے سامنے پڑھا ہے چار سال میں آپ نے ہمیشہ یہاں پر اسی طرح ہی کھوڑا دیکھا ہے یا کبھی کوئی بہتر ہی بھی ابھی تو ادھر گھڑ گیا کھوڑا ادھر تو بڑا بڑا ڈھیر لگا رہا تھا سارے لوگ کا نزی کھایا کواہ کار کیوں چکھا دیتا ہے تو لوگ ادھا پڑھا جینا پڑھل دیا آپ بتائیے گا آپ لوگ گتے بریشان ہو یہ دیکھے نا یہ کچھرا جو ہوتا ہے آگے جو گرمی آرہی ہے یہ اس کا ڈینگی کا بھی ایشو ہوتا ہے اور اس کا وہ ملیریے کا بھی ہوتا ہے جہاں پہ گندگی ہوتی ہے وہاں پہ بے سکونی ہوتی ہے سمیل ہوتی ہے کسٹمر نہیں آتا مطلب کسٹمر کہتا ہے یہاں پہ گندگی ہے یہاں پہ کھانا پکوائیں گے یہاں پہ وہ ایسے کچھرا پڑھا ہوا ہے ادھر دنوں نے یہ کھانے کا سلسلہ کیا ہوا ہے یہ اسے جو کسٹمر ہے لوگ ہے پبلک ہے وہ بہت پریشان ہے کھوڑے کے برے میں کیا کہیں گے کھوڑے کے برے یہ صفائی ہونی چاہیے یہ صفائی سے خدائی ہے جہاں پہ صفائی نہیں ہے وہاں پہ کہاں پہ خدائی ہے وہاں پہ تو وہ کچھرا یہ گندی ہے گندہ لگتا ہے انسان اور کتنی گندی جگہ لگتی ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے اس جگہ پر رہنا ہے جہاں پر اس طرح کی گندگی کے ڈیروں یہ لوگ ادھر کے آدھی ہوگی ہیں میں اسے رہنے کے کوئی مسئلہ نہیں آدھی ہوئے ہوئے ہیں آدھی نہیں ہوتے تو یہ لوگ چھاپ کرواتے ہیں آدھی ہوگی ہیں لاہور ویس منیجمنٹ کی طرف سے اٹھانے کی ذمہ داری تو انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود نہیں اٹھانے آدھ ان کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اتنا بھی فارق نہیں ہے کوئی ان کے پچھے جائے گا ان کو بولے گا اٹھاؤ یا نہیں اٹھاؤ واقعی ان کے آدھنے لوگوں گے نہیں کہتے ہیں لوگ آدھی ایدھر رہنے کی ناظرین پروگرام میں ایڈ وی انسی کے مسائل کو مزید بھی جانیں گے نہیں کہنیں گے یہاں لیتے ہیں چھوٹا سبق ناظرین اور پروگرام کے بکیا اسے کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں مزید کیا مسائل ہیں ناظرین یہ مزنگ بلکہ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی جگہیں ہیں سب چکر پر کھوڑا کرکٹ پھیلا ہوا ہے کتنی تنگ آگئے ہیں جی الحمدللہ یہاں پہ جتنے بھی پہلے کام ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہے بالکل بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہ پولیس ٹیشن ہے پولیس ٹیشن کا یہ حال ہے اسے آگے چلے جائیں آپ بلکل کونے پہ اتنی گندگی کے وہاں سے گزرا بھی نہیں جاتا بڑی بات یہ ہے کہ فجر کے وقت جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مجیدوں میں تو ان کو وہاں سے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ تو انہی کو دیکھنا چاہیے پولیس والوں کو گورنمنٹ تو بعد میں ان کو چاہیے پہلے اپنی آگے کے جو جگہ ہیں وہ صاف رکھیں آپ سے یہ بتائیے گا کہ کبھی یہ صفائی بھی یہاں پہ ہوتی ہے یا زیادہ تر گندگی نظر آتی ہے جی صفائی ہوتی ہے اس میں غلط بات نہیں کرنی چاہیے صفائی ہوتی مشینیں آتی ہیں رات کے لیم وہ صفائی کر رہے جاتے ہیں لیکن البتہ یہ کچھ دنوں سے یہ گندگی ہے کہ یہاں سے گزرانے جاتا ہے سر آپ بتا دیجئے گا بہت گندگی یہاں پر نظر آتی رہی ہے یہ صرف مزانگ کا نہیں باقی ایریاز جو ہیں لاہور کے وہاں پر بھی ایسی گندگی ہے تو کیا کہیں گے کیا کہیں گے آپ پورے لاہور میں گندگی ہے اور اس کی کوئی صفائی کا خیال نہیں ہو رہا ہے بیماری ہیں پھیل رہی ہیں دن پر دن اور کوئی حکومت جھوٹے دعوے کر رہی ہے اس کے لئےں کچھ نہیں کر رہی بس یہ کہہ سکتا ہوں میں اcepہ آپ ساہب ملے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پہلے پھر بھی صفائی ہو جاتی تھی پہلے نہیں ہوتی تھی اب صفائی ہو رہی نہیں نہیں یہ بالکہ ہوتا ہے پہلے صفائی ہوتی تھی بقائدہ اور اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اب تو صرف گلی باتی ہے بس کچھ بھی نہیں ہے بول بچہ نہیں جھوٹ پہ جھوٹ جتنا جھوٹ بول سکتے ہیں یہ بول رہے ہیں بس کام کچھ نہیں کر رہے ہیں بہت زیادہ کھوڑا ہے اور ہر جگہ ہی کھوڑا ہی کھوڑا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں بھی پہل رہی ہیں کھوڑا اٹھانے کے لیے پہلے تو انہوں نے ترکی کو دیا ہوا تھا سیٹ اپ سارا یہ کر رہے تھا اب یہ آگے ان کے پاس براندھ کھان کے نمائنے کرنے ہیں تو بلکل سارا ہی ویڈا کرکو ہے جدر بھی چلے کوئین میری کالی جدر اسکول میں اس کے سامنے سارے گندگی کے دے رہے ہیں گلی محلے میں بھی ایسی گندگی کے دے رہے ہیں تو یہ اب میہ اسلام اقبال نے کچھ بہتر کیا ہے کام تو وہ ٹھیک ہو اور آپ کا کافی پہلے سے بہتر ہو رہا ہے پھر بھی اس کے باوجود آپ لوگ دیکھ رہی ہیں جگہ جگہ جو ہے وہ ڈھیر لگے ہیں اور آپ مجھے یہ بتائیے گا چیئرمن نوی امسی جو ہے اس نے بھی استفعہ دے دیا اس نے کہا کہ یہ میہ اسلام اقبال جو ہے وہی کرپشن کر رہا ہے تو آپ کو کیا لگتے ہیں ایسا کچھ ہو رہے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے کیا مسئلے ہیں جو بھی مسئلے ہیں اٹلیس آپس بھی سالف کریں اور ہمارا صاحب جو لاہور ہے وہ ہمیں دیں جی کرپشن جو بھی آتا ہے کرپشن تو سا سا چلتی رہتی ہے ہم جو اس ملک کے جو شہری ہیں وہ ہم تو چاہتے ہیں یہاں پر صفائی ہو صفائی کا نظام جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے ویسے بھی صفائی نصف جو ہے وہ مہان ہے ہمارا ہم گورنمنٹ جو بھی ہو ہم ہمارا تو ان سے یہ تقاضی یہ ہے کہ جی کم از کم ہمیں جو ہے نا جینے کے لیے ایک تو ایک ساپ پانی چاہیے اور دوسرا جو ہے کہ وہ یہ جو صفائی مہمی انہوں نے چلائی ہے اس کو بہتر کریں بہتر کیا انہوں نے کیا ہوگا کیا بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کو مزید بہتر کریں تاکہ یہ جو گند ہے یہ جو صفائی ہے یہ کم از کم ہمیں یہ تو ملے اور ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ منیسٹر بنیا یہ میہ اسلامی اقبال صاحب ماری ان سے ریکویسٹ ہے اپیل ہے منیسٹر صاحب سے کہ آپ بہتر کیا آپ نے لیکن اس کو مزید بہتر کریں تاکہ جو نا ہم کم از کم ہمارے بچے تو گند سے نکل سکے یہ کیا مافیا ہے اور کیوں یہ اتنی زیادہ انتظام جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے اس حوالے سے لیو ایم سی کا کیا موقف ہے اس کو جاننے کے لیے اس وقت میں اس ادارے میں موجود ہوں اور یہاں کے جو وہ منتظمین ہیں انہیں سے جانتے ہیں آخر کار کیا وجوہات ہیں یہاں پر لیو ایم سی کے ترجمان اس وقت جمیل خاور میرے ساتھ موجود ہیں ان سے میں جانتی ہوں کہ آخر کار کیا وجوہات ہیں کہ لاہور کا گند جو ہے وہ اٹھایا نہیں جا رہا ہے جی اسلام علیکم سر جی نہیں بلکل لاہور میں اس وقت روزانہ کی بنیادوں پر پانچ ہزار ٹن جو ہے ویسٹ جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے ڈلے ضرور آ رہا ہے کیونکہ گاڑیاں جو ہے وہ مشینری آپ کو پتا جو ترکش کرٹرکٹر سے لی تھی اس میں جو ہے آدھی سے زیادہ مشینری خراب اس کی پھر رپیئر اور منٹینس میں جو وہ ٹائم لگ رہا ہے ڈلے ضرور آ رہا ہے یعنی اگر دس بجے اس کو لفٹ کرنا تھا وہ بارہ مجھے ہو جاتا ہے ساڑھے گیانا ہو جاتا ہے کیونکہ ویسٹ اٹھانا ہے اٹھا کے پھر اس کو ڈمپنگ سائیڈ پر لے کے جانا ہے پھر اس کو جو ہے وہ آف لوڈ کرنا ہے پھر آنا ہے پھر ری لوڈ کرنا ہے جانا ہے روزانہ کی بنیادوں پر پانچ ہزار ٹن جو ہے ویسٹ کلیکٹ کیا جا رہا ہے ویسٹ جنریشن ہے کنٹینیوز پروسس ہے لیکن جیسے جنریشن ہوتا ہے ویسے ڈیلی روزانہ کی بنیادوں پر لفٹ بھی ہو رہا ہے اب میں تھی بتائیں کہ آپ کے جو ملازمین ہیں اس وقت احتجاج بھی کر رہے ہیں صبح بھی ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ وہ احتجاج کرنے لگے ہوئے تھے کہ ہماری تنخواہیں جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملی ہیں البراک گیا اور اس کے بعد سے ہمیں کچھ لوگ ملازمین جو ہے وہ تو ہو گئے آپ کے الو بیو ایم سی میں لیکن باقی جو ہے وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں اور ان کی تنخواہیں جو ہے وہ آنے رہی ہیں کہ یہ مسئلے کب تک ہل ہوں گے جی الحمدللہ تمام ملازمین کو جو ہے تنخواہیں ادا کی جا چکی ہیں اور البراک اور اوزپاک کے جو ملازمین جو ہے وہ نوکری سے جو فارغ ہوئے تھے تو حکومت کے وی این اور وزریالہ اور وزریعظم کے وی این کے مطابق ہم نے کسی کو بے روزگار نہیں ہونے دیا اور ان سب کو الو ایم سی نے اپنے پیرول پہ جو ہے ہائر کر لیا اور ان کو تنخواہیں جو ہے وہ ہم دے رہے ایون جو اوزپاک اور البراک ان کی پینڈنگ سیلریز نہیں دی تھی وہ بھی الو ایم سی نے دیئے ان کو لیکن ابھی تک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب تک ہم لوگ البرراک میں تھے تو تب کبھی نہ کبھی تو آئی جاتی تھی پھیل لیکن جب سے یہ الو ایم سی میں آئے ہیں تب سے ہم لوگ پھس گئے ہیں جی ایسی کوئی نہیں اگر کوئی آپ کے پاس سوالے سے کوئی شکایات موجود ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ہم ان کو دور کریں کہ میری علم کے مطابق تمام لازمین کو تنخواہیں ادا کی جا چکی ہیں ایون جو البرراک اور اوزپاک کے ذمہ جو ہے واجب الادا سیلریز تھی وہ بھی الو ایم سی نے ورکر کو دیئے ہیں کہ بھئی ورکر کا جو استحصال کی صورت قبول نہیں اور اس کی پسینہ خوشکونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دی جائے گی اچھا ایک جو بڑا اس وقت خبریں جو بڑی زیادہ اس وقت سرکیوں میں نظر آ رہی ہیں باتیں آپ کے الو ایم سے کی وہ ہیں چیئرمند صاحب کے حوالے سے مجھے یہ بتا دیں چیئرمند صاحب نے استفعہ دیا اور ساتھ میں یہ بھی بول دیا کہ کوئی مافیا بیٹھا ہے جو کہ انہیں صفائی ستھرائی کا انتظام بہتر نہیں کرنے دے رہا کیا کہیں گے اس کے اوپر کون سا مافیا ہے کس کی نشاندہی کر رہے ہیں جی اس حوالے سے آپ اگر ان سے سوال کریں وہ اس کا بہتر طور پر جواب دیں گے مجھے اس وقت میں قطعی علم نہیں ہے یہ آپ ان سے جو ہے رابطہ کریں وہ انشاءاللہ آپ کو اس پر مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے آپ اتنا سا بتا دیں کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے لبیو ایم سی کی راستے میں کہ وہ صفائی ستھرائی کے انتظام کو بہتر کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ جی روزانہ کی بنیادوں پر رویسٹ جو ہے وہ لفٹ کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ کنٹینولی جو ہے وہ لفٹ کیا جائے گا اور علیانہ لاہور کو ساتھ ستھرائی محول دینا ہماری اولینگ ترجیح ہے اور اس کے لیے تمام ٹیف جو ہے ایم ڈی ایلی ایم سی کی زیرے کے عادت کام کر رہی اور انشاءاللہ اسی طرح کرتی رہی بہت شکریہ آپ کا جمیر خاور صاحب کی آپ نے بات سنی انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ تمام مسائل جو ہیں اور سارا کورا کرکٹ جو اٹھانے کی ذمہ داری جو ہیں وہ اٹھا بھی رہے ہیں اب یقیناً وہ جو مسائل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے اپنے پروگرام میں سارے جن کی مسائل کی نشاندہی کی ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگ نے دیکھ لیا ہے مسائل جو ملازمین کے ہیں انہوں نے بھی اپنی نشاندہی کر دی ہے علاقہ مکین جتنے زیادہ پریشان ہے وہ بھی دکھائی دیا ہے مشکلیں سب کی نظر آگئی ہیں اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر ہے اب حکومت پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ جتنی جلدی یہ مسائل جو ہیں جتنے بھی LWMC کے ہیں کورا کرکٹ اٹھانے کے ہیں جو بھی مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کرے تاکہ لوگوں کی پریشانی جو ہے اس کا صدباب ہو سکے ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی نیکس پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آج پاکستان کی آواز ہے ہمان بٹ کو اجازت دیجئے اللہ لکھیں